وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ سارت ملک میں لوڈ شیڈنگ پر اجلاس کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں وزیراعظم شہباز شریف وزراء اور افسران پر برس پڑے وزیراعظم نے وزراء اور حکام کی وضاحتوں کو مصرد کر دیا عبان کو مشکل سے نکالیں کوئی وضاحت نہیں چاہیے یہ کہنا ہے وزیراعظم کا تو وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ سارت ملک میں لوڈ شیڈنگ پر اجلاس ان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ کچھ برداشت نہیں وزیراعظم شہباز شریف وزراء اور افسران پر برس پڑے وزیراعظم نے وزراء اور حکام کی وضاحتوں کو بھی مصرد کر دیا جبکہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کوئی وضاحت نہیں چاہیے عبان کو اس مشکل سے نکالیں یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر وضاحتیں کیا دی گئیں جن پر برہمی کا احسار کیا گیا آج بلکل وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ سدارت ہندامی اجلاس ان کا کہنا ہے وہ اس وقت جاری ہے وزارت سوانائی کے وزراء اور عالی حکام کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا تھا اس کے بعد یہ اجلاس شروع ہوا وزیراعظم نے ملک ملوڈ شیڈنگ پر جاری جو رپورٹ ہے وہ مانگی تھی اس کے ساتھ ساتھ کیا محرکات ہیں کیا وجوہات ہیں وہ بتائی جانی تھی لیکن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ کچھ ورداشت نہیں کروں گا انہوں نے یہ بھی کہا وزیراعظم نے وزراء اور جو افتران ہیں ان کی جو باتیں ہیں اور جو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے وہ تمام طرح جو ان کے بیان یا باتیں تھی ان کو مسترد کر دیا وزیراعظم نے وزراء جو وضاحتیں تھیں ان کو بھی مسترد کیا اور وزراء کی جانب سے کہا گیا کہ ایک تو فیول کی وجہ سے جو فیول پرائز انکریز ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہم مختلف جو پاور پرانٹ ہیں ان کو بروقت جو ہے وہ خریداری کی وجہ سے جو وہ پہلے سے خرید کر رکھ رہے ہیں اس پر وزیراعظم نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے پس مجھے یہ چاہیے کہ دو گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ عوام کو مشکل سے نکالیں اور زیادہ وضاحتیں میرے سامنے پیش نہ کریں افسران کی جانب سے بھی باتیں کی کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے جب دورانیاں بتایا گیا کہ اگر اسلام بعد میں چار گھنٹے کیا تو وزیراعظم نے کہا کہ مجھے سب پتا ہے کہ کس جگہ پر کسی دیر کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیاں آپ بتا رہے ہیں جو ٹائمنگ آپ بتا رہے ہیں یہ ٹائمنگ بالکل غلط ہے اگر لوڈ شیڈنگ پنجاب میں چھ گھنٹے کیا تو وہ چھ گھنٹے کی پھلکل آپ مجھے غلط بتا رہے ہیں پنجاب میں آٹھ گھنٹی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اس کے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ جو کی جاری ہے عوام کو اس لوڈ شیڈنگ سے نجات جنائیں اور میں اب وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ عوام تکلیف میں ہو اس پر کوئی سمجھوتا جو ہے وہ میں نہیں کروں گا اب جو بھی آگے اس پر ریپورٹ مجھے پیش کی جائیں یا مجھے عوامی ردعمل کے سامنے آنا چاہیے کہ میں واقعی افضلان اور وزراء جو ہیں انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر کوئی کام کیے تو یاسر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے یہ لوگ یہ افضلان ریپورٹ بنا کر لے کر آئے تھے اس ریپورٹ کو بھی نہیں پڑا گیا اور جو ان سے وضاحت لی گئی سرسری وضاحت کے بعد ہی یہ برہمی کا اظہار کیا گیا آجی بالکل دیکھیں جب کوئی بھی ریپورٹ آتی ہے تو وہ ایک ریپورٹ جو ہے وہ ایک پیج یا دو پیجز پنی ہو تو ریپورٹ ایک تفصیلی ریپورٹ ہوگی جس کا بقاعدہ جو ہے جو سرکاری افضلان ہے وہ سیکٹری یا دیپٹی سیکٹری یا جو بھی اے ایس ہوتے ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں کہ اس وقت وجودہ لوڈ شیڈنگ کیا صورتحال ہے کہاں پر کتنے دیر کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن ہمارے درہا ہی نے بتایا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کے اوپر ریپورٹ پیجز کی گئی ہے اس ریپورٹ میں اسلامباد کی ٹائمنگ اور جو پنجاب کی ٹائمنگ ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو وقت رکھا گیا ہے لوڈ شیڈنگ کا اس روڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن آج کل اسلامباد اور نئی علاقوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر گھنٹے بعد جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ چینڈ کر دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی وضاحتیں نہیں چاہیے اور ان کو سب پتا ہے کہاں پر کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ دو گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ مجھے نہیں چاہیے یعاصر ملک مارساد موجود تھے بہت شکریہ آپ کا